اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جاندن پاکستانی ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے نون ایشو ہو لیکن میرے لیے اس وقت مجھے بڑی امپورٹنٹ لگی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں سترہ ایسی انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں جن کے نام بھٹو خاندن کے ساتھ جوڑے گئے ہیں اور یہ ظرفکار علی بھٹو کی موت کے بعد یہ ہوا اب میں شہید کہہ لوں اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں اس کے بعد جناب آپ کے بینظیر بینظیر بھٹو جب وہ ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے نام سے منصوب کر دے گئیں اس کے بعد اب کچھ پراپیٹیز نظر آئی ہیں جو آصفہ بھٹو کے نام پہ جو بلاول بھٹو کے نام پہ ہیں حالانکہ ان کو کچھ نہیں ہوا یہ زندہ سلامت ہے آپ کے میرے ٹیکس کے پیسوں سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے کر رہے ہیں دبائی کے دورے کر رہے ہیں اور بہت سارے منکوں میں جا رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں اور ان کے نام سے منصوب کیے جا رہے ہیں انسٹیٹیوٹس ہمارے پاکستان کی میں نیچے سے پڑھتا جاؤں تاکہ سب سے پہلے جو ہمارے موجودہ ہیں ان کا نام آئے آصفہ بھٹو زرداری گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج لانڈی آصفہ بھٹو آپ کی بچیاں جائیں گی کیا انفلنس لے کر جائیں گی کہ یہ کالج کس نے بنایا آصفہ نے کیا کریڈیبلیٹی کیا ہے آصفہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے میرے اس ملک کے لیے اس سندھ کے لیے آصفہ کا میں بات اگر غلط کروں گا تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں آصفہ کا اس ملک میں کیا کنٹریبیوشن ہے کہ ان کے نام کے اوپر ایک پورا گرلز ڈگری کالج یہ پھر چھوٹا موٹا سکول نہیں ڈگری کالج آصفہ بھٹو سر کس چکر میں پھر آپ کہتے ہیں بھٹو کیسے زندہ ہے سر فیرون کی لاش ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے یہ بھٹو کا نام نہیں بھٹنے دے گے کیونکہ یہ وہ مسالہ ہے جیسے فیرون کی لاش کو لگایا جاتا ہے یہ وہ مسالہ ہے جو ہر دو چار سال کے بعد ایک انسٹیٹوٹ بنا دی جاتی ہے بھٹو کے نام پہ اور پھر وہاں کے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھٹو بھٹو پیسہ آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ اس بائیس کروڑ بھیڑ بکریوں کا نام بھٹو کا اس کے بعد بی بی آصفہ ڈینٹل کالج لڑکانہ اسی لڑکانہ میں جہاں پہ گزیٹا تھا لڑکانہ میں بی بی آصفہ بی بی آصفہ پھر بی بی آصفہ یاد رکھی گا بی بی آصفہ ڈینٹل کالج میڈیکل کی حالت دیکھی ہے سندھ کی کیا ہے میڈیکل کی حالت آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ سہولیات کی حالت دیکھی ہے آپ نے لیکن بھٹو آصفہ بھٹو ٹھیک ہے اس کے بعد بختاور کیڈرگ کالج فر گرز شہید بینزیر آباد بختاور بختاور کیا کنٹریبیوشن ہے میرے ملک کے لیے سندھ کے لیے بولتے میرے پورے ملک کے لیے نہ بولیں سندھ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کوئی نہیں جواب نہیں آئے گا اس کے بعد بلاول میڈیکل کالج بلاول میڈیکل کالج میں بینظیری کے اوپر اس کے بعد نصرت بھٹو کے اوپر یا ظلفکار کے اوپر بات نہیں کرتا شہید کے اوپر ان کے نام بڑے ہیں پھر بھی چلیں جی وہ انہیں کنٹیبوشن کی اور انہیں چلیں مار دیا گیا ان کی وفات ہو گئی ان کے ساتھ منصوب کر دیا حالانکہ میں پھر اس کے بھی اگینسٹ ہوں نہیں ہونا چاہیے کیا کنٹیبوشن ہے بلاول کی کیا کنٹیبوشن ہے آصفہ کی اور کیا کنٹیبوشن ہے بختاور بھٹو کی میرے اس ملک میں بتایا مجھے اور پھر یہ تینوں انسٹیٹوٹس جو ہیں یہ سیکھنے کی ہیں یہ تعلیمی دارے ہیں تعلیمی دارے ہیں آنے والی نسلیں بھی سر یہ موجودہ نہیں آنے والی نسلیں جو بھی شاید ماں کے پیٹ میں ہیں نا آپ ان کو بھی گروی رکھ چکے ہو یہ ان ناموں کی ورہ سے کیونکہ آپ نے ایکسپٹ کیا پہلے دن کبھی نکلتے ہیں سڑکوں پہ بولتے ہیں کہ میرے ملک میں میرے پیسے سے میرے ٹیکس کے پیسوں سے کسی سیاستدان کا نام نہیں آئے گا کسی پراپرٹی کے اوپر اور نام لکھنا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا لکھو اللہمہ اقبال کا لکھو فاطمہ جناہ کا لکھو قائد اعظم کا لکھو لے اقبالی خان کا لکھو یار آپ لوگوں کو وہ نام نظر نہیں آتے ہماری پاک فوج کے اتنے شہداء ہیں ان کا نام لکھو عزیز بھٹی ہیں راشد منحاس ہیں اور پھر اگر ان ناموں کے علاوہ ٹیکنالوجی میں اتنے زبردست قسم کے نام ہیں پوری دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے کہیں پر آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے سر یہ صرف وہاں پر ملیں گے جہاں بادشاہت ہوتی ہے آپ سعودیہ کی مثال اگر لینا چاہیں گے آپ ملیشیا کی لینا چاہیں گے خدارہ یہ جمہوریت آپ راہ گلابتے ہیں جمہوریت کا کہ ڈیموکریسی آسوا بھٹو بختابر بھٹو بلاول بھٹو سوچئے گا ضرور پاکستان زندہ بات